اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسد کامل اترام اسادسہ اور طلب المو اسلام علیکم ماشاءاللہ وہ وقت پھر آ گیا ہے کہ آج پھر ہم اسمبلی میں کھڑے ہیں میرے لیے یہ بہت خوبصورت دن ہے بہت خوبصورت لمحات ہیں کیونکہ جب موسمیات کا تغیر ہوتا ہے تو بہت ساری اچھی ایکٹیوٹیز ختم ہو جاتی ہیں بلکہ سرے سے سکول بھی بند ہو جاتا ہے گرمی کی چھوٹیوں میں جب جاڑے کی گرمی پڑھ رہی ہوتی ہے آپ تو نہیں آتے لیکن ہمارا کبھی کبھی چکر لگتا ہے یہاں ویرانی دیکھ کے پریشانی ہوتی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اتنے خوبصورت طالب علم اتنی اچھی باتیں کرنے والے اتنے اچھی سوچنے والے اتنی بڑی پوزیشنیں لینے والے ان کا یہ آنگن ہے اور اس وقت ویران ہے اور اللہ کرے گا پھر وہ لمحے آئیں گے پھر وہ وقت آئے گا کہ پھر یہ اس آنگن میں یہ پھول جو ہے پھر کھلے ہوں گے آج الحمدللہ یہ پھول کھلے ہوئے پھر ہم دیکھ رہے ہیں اللہ نے مجھے بھی زندگی دیئے آپ کے اسادسہ کو بھی زندگی دیئے آپ کو بھی اللہ تعالی نے ہر غم اور پریشانی سے محفوظ رکھا ہے اور آج پھر ہم اسی آب و تاب کے ساتھ اس آنگن میں کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ کلایو فر آل دو پیپل آپ بیٹے موسم بہت اچھے آگئے ہیں اب جو ہے نا اس وقت کو ہم غنیمت سمجھیں اس وقت کو ان لمحات کو اس موسم کو ہم اپنی بیتری کے لیے ہم اپنی قوم کی بیتری کے لیے صرف کر دیں آئیں ہم مختلف طریقے سے سوچنا شروع کر دیں انسان وہی ہوتا ہے جو اس کی سوچیں ہوتی ہیں سوچوں میں تبدیلی آ جائے انسان تبدیل ہو جاتا ہے اگر آپ کی سوچ وہی ہے جو کل تھی تو آج بھی آپ وہی ہوں گے ایک سال پہلے اگر آپ کی جو سوچ تھی اگر آج بھی وہی سوچ ہے تو پھر سال اور دنوں میں اور مہینوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا انسان کے اندر تبدیلی اس وقت آتی ہے جب وہ مختلف طریقے سے سوچنا شروع کر دیتا ہے تعلیم کا مقصد بھی مختلف سوچنا ہے تعلیم کا مقصد بھی مختلف انداز میں سوچنا ہے اگر آپ کی سوچ اور ایک جائل کی سوچ میں کوئی فرق نہیں پڑا تو ان کتابوں کا اور ان جو ہے معلومات جو ہم اپنے دماغوں میں اپلوڈ کر رہے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے اور جائل میں اور پڑے لکھیں اس لئے اس ملک میں دیکھتے ہیں کہ فراد کرنے میں کلرک بھی وہی کرتا ہے اور باسوے گریڈ کا چیف سیکٹری بھی وہی کرتا ہے کیونکہ ان کی اور ان کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے ہاں فرق پڑنا چاہئے اس وقت فرق پڑے گا جب آپ مختلف انداز میں سوچنا شروع کر دیں گے سوچ ہی انسان کی شخصیت کا مہور ہے ایک بیج آپ نے دیکھا ہے بیج ایک بیج ایک بیج ہوتا ہے سیب کا اور ایک بیج ایک کڑوے درخت کا آکھ کا اگر ان کی شکل میں دیکھے تو خاص فرق نہیں نظر آئے گا لیکن جب ہم اس کو بوتے ہیں اور جب یہ پروان چڑھتا ہے تو ان میں بڑا فرق ہوتا ہے اسی طرح انسان جب سوچوں میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کی شخصیت اس کی پرفارمنس اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کی کارکردگی سب تبدیل ہو جاتی ہے لیٹس چینگ یور سیلف فرام دو تھنکنگ وہ کہتے ہیں کہ شیر اور ہاتھی میں کیا فرق ہے ہاتھی دو کامت جانور ہے شیر جو ہے چھوٹا ہے شیر غالب آجاتا ہے ہاتھی جو ہے مارا جاتا ہے کیوں مارا جاتا ہے اتنا طاقتور اگر اس کے اوپر پاؤں بھی رکھ دے نا تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں اس کا سارا جسم جو ہے نا اکٹھا ہو جائے مگر شیر پھر بھی غالب آتا ہے کیوں غالب آتا ہے شیر کی سوچ مختلف ہوتی ہے ہاتھی کی سوچ مختلف ہے شیر جب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے شکار کرنا ہے اسے اور ہاتھی جب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے بچو بھاگو اشیر آ گیا ہے بس اسی وجہ سے ان میں فرق پڑ جاتا ہے آپ میں سے کیوں فرق پڑتا ہے اگزام آ رہا ہے ایک خطہ اگزام آ رہا ہے اگزام دوں گا عزت ہوگی نمبر لوں گا ٹاپ کروں گا اے ون گریڈ لوں گا اور وہ کر گزرتا ہے اور ایک بزدل پریشان ہو جاتا ہے اگزام آ رہا ہے پھر بیزتی پھر لٹرول پھر جو ہے ابو کی ڈانٹ پھر ٹیچروں کی ڈانٹ اسی وقت گھبرانا شروع کر دیتا ہے اور وہ پھر ایف گریڈ لے کے نکلتا ہے بڑا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے سچی بات بتا دو کوئی فرق نہیں ہے کوئی زانت کا فرق نہیں ہے کوئی جو ہے آپ کی ایبیلٹیز کا فرق نہیں ہے فرق ہے تو صرف اور صرف اسی چیز میں فرق ہے کہ آپ چیزوں کو کیسے لیتے ہیں آپ جو ہے اگزام کو کیسے لیتے ہیں آپ جو ہے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں تو پلیز تھوڑا تھوڑا فرق ڈالیں اپنے آپ کو بہتر سمجھیں اپنے آپ کو ذہین سمجھیں اپنے آپ کو فتین سمجھیں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر کرکتگی دکھانے والا سمجھیں آپ نے آپ کو مختلف انداز میں سوچنا شروع کر دیں you will be different you will be quite different تو پلیز بیٹے ان دنوں میں ان سالوں میں you are to improve your performance آپ نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے اپنی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے اپنی آپ کو بدلنا ہے پلیز بدل دیں اپنے آپ کو ساری دنیا آپ کے لئے بدلی نظر آئے گی سب کچھ جو آپ چاہتے ہیں آپ کو مل جائے گا صرف اور صرف اپنی سوچوں کو بدلنا ہے بہت شکریہ بیٹے